اترکاشی سے بڑی خبر مل رہی ہے سلکیارہ ٹنل حادثے سے جڑی خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں مینوال ڈریلنگ پر لگتار کام جاری ہے 51.9 میٹر تک پہنچے ہیں پائپ اگر مشین سے پائپ کو کیا جارہا ہے پوش سب کچھ ٹھیک رہا تو آج آ سکتی ہے اچھی خبر ورٹیکل ڈریلنگ کا کام بھی لگتار جاری ہے ورٹیکل ڈریلنگ 42 میٹر تک بریل ہوئی ہے 86 میٹر ورٹیکل ڈریلنگ ہونی ہے اور تھوڑی دیر میں ہی سیمپشکا سنگھ تھامی ٹنل سائٹ پر پہنچیں گے اور جنپد میں بادل ہی چھایا ہوا ہے تو آپ کو بتاتے چلے یہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کس طریقے سے پورے ریسکیو آپریشن یہ آگے چل رہا ہے اور لگتار دیکھا جارہا ہے کی مینوالی ڈریلنگ پر بھی کام کیا جارہا ہے 51.9 میٹر تک پائپ پہنچا ہے بتا جارہا ہے کہ اگر مشین سے پائپ کو پوشکیا جارہا ہے تاکہ مزدوروں تک پہنچ سکے اور بتا جارہا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا یعنی کہ کوئی چنوٹی کوئی مشکلے نظر نہیں آئی تو آج اچھی خبر مل سکتی ہے یعنی کہ آج مزدور جو ہے اس ٹنل سے بہار آ سکتے ہیں ورٹیکل ڈریلنگ پر بھی لگتار کام کیا جارہا تصویریں بھی لگتار آپ اپنے ٹیو سکرنگ پر دیکھ رہی ہیں اور ورٹیکل ڈریلنگ جو ہے وہ 42 میٹر تک ڈریل ہوئی ہے بتا جارہا ہے کہ 86 میٹر ورٹیکل ڈریلنگ ہونی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی ہے کسی ہم پوشکا سنگھ دھامی جو ہے وہ ٹنل سائٹ پر پہنچیں گے اور ہمارے سب کے بلویر ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے بلویر ذرا بتائیے ابھی اور کیا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ کہا جارہا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو آج ہی اچھی خبر مل جائے گی بلکل یہ اچھی خبر ہے کہ جو میانیویل ڈریلنگ کی بات لگاتار کی جارہی تھی اور اس پہ کل سے کاریاں شروع ہوا رات سے اور اس کے بعد لگاتار جو میانیویل ڈریلنگ ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے لگ بھگ جو ہماری بات ہوئی ہے ابھی تھوڑ دیر پہلے جو ٹیم کام کر کے آئے اندر سے لگاتار وہاں کام کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ایک کیونٹ پوائنٹ نو سو میٹر لگ بھگ ڈریل کر دیا گیا ہے پائپ کو آگر مسینج پر پوس کر دیا گیا ہے تو اچھی خبر ہے اور امید جتائی جاتی ہے کہ اب کیونکہ جس طرح سے ایک کیونٹ پوائنٹ نائن میٹر آگے بڑھ چکے ہیں تو لگ بھگ ستاون میٹر کی دوری تک نہیں تو پانچ سے چھ میٹر کی دوری ہی رہ گئی ہے اور اگر اسی طرح سے کاریا چلتا رہا تو امید کی جا سکتی کہ آج سام یا رات تک اچھی خبر سامنے آئے گی تو اس کے علاوہ جو ورٹیکل ڈیلنگ ہے اس پہ بھی کام لگاتا جاری ہے 42 میٹر تک ورٹیکل ڈیلنگ کر دی گئی ہے لگ بھگ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کام ورٹیکل ڈیلنگ پہ بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ سی ام جو پشکر سنگھ دامی ہے وہ بھی پہنچنے والے ہیں جو سیالنا جو ہیلی پیٹ بنائے گیا ہے وہاں سے وہ نکل چکے اور کچھ دیر میں یہاں پہ پہنچیں گے اور ٹرنل سائیڈ کا بھی وہ دورہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہاں پہ جو جوان ہے کیونکہ سی ام آنے والے ہیں تو پھوری طرح سے حرکت میں ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اینڈی ایرپ کے جوان بھی سوہے سے حرکت میں ہوئے کیونکہ جب یہ جو آپریشن ہے جب پورا ہوگا تو جو اینڈی ایرپ کے جوان ہے وہ اس پائپ کے تھوڑ دوسری طرف جائیں گے اور پھر ان کا کام رہ جائے گا ریشٹو کرنا ریشٹو کر کے میڈیکل کی ٹیمیں بھی یہاں پہ پہنچی گی کیونکہ ایمبولینس بھی جگہ جگہ رکھائے گئی ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ جس جس میانویل ڈریلنگ کی لگاتار بات کی جاری تھی اس کے لئے تین ٹیمیں گٹھت کی گئی اور اب یہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو تینوں ٹیمیں لگاتار کام کر رہی ہے وہ جو میانویل ڈریلنگ ہے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے لگ بھگ پچاس سے آگے کروز کر گیا ہے کیون سے آگے کروز کر گیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اور ایک اور بڑی خبر سکتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ سکتے ہیں دھامی بھی پہنچنے والے ہیں لگاتار سکتے ہیں دھامی بھی یہ جو پورا جو پرکرن چل رہا ہے جس طرح سے آپرسن چل رہا ہے اس میں اس پہ نظر بنائے ہوئے ہیں پلپل کی اپ ڈیٹ لے رہے ہیں خود یہاں پہ ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں کل سام کو سکتے ہیں پوشکر سنگھ دھامی مہتلی ہیلی پیٹ پہ پہنچے تھے اس کے بعد ابھی صبح صبح ہی جو ابھی نو بجے کے لگ بھگ کا ٹائم ہے چینل سائیڈ میں جائیں گے اور دورہ کریں گے تو امید جتائی جا سکتی ہے کہ آج دیر سام تک اچھی خبر آئے گی جو مزدور تک پائپ پہنچ جائیں گے اس کے بعد جو ریسکیوٹی میں جو آگے کا پلان ہے وہ تیک کیا جائے گا بلویرہ کیونکہ آپ جاؤنٹ سیرو پر موجود ہیں وہاں کی تصویریں بھی لگاتارا آپ دکھا رہے ہیں آپ ذرا یہ بھی پتائیے گا کیونکہ پائپ کو پوش کیا جا رہا ہے ان مزدوروں تک بھیجنے کے لیے اگر دوری کی بات کرے تو کتنی میٹر کی دوری اور رہ گئی ہے جب وہ پائپ مزدور تک پہنچ جائے گی اور ان کو اس پائپ کے ذریعے نکالا جائے گا بلکل جس طرح سے ایک اون پوائنٹ نو کی میٹر کی دوری تیہ ہو چکی ہے تو اب پانس سے چھ میٹر کی دوری ہی تیہ ہونی ہے اس میں بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے ہم تصویریں دکھا سکتے ہیں اس میں نیو جیٹین پہ موقع پہ جو سوبے کے جو سیم ہے پسکر سنگھ دامی وہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں جو مندیر ہے وہاں پہ جو سیم ہے وہ پراتنا کر رہے ہیں کہ جو یہ رشکیو آپرسن ہے جو اتنے دنوں سے چل رہا ہے سترہ دن لگ بگ ہو گیا ہے اور سترہ دن سے جو ایک چالیس مزدور ہے اندر فسے ہوئے ہیں تو سیم دامی بھی پراتنا کر رہے ہیں جو بوکھناک دیتا کا مندیر ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اب انتیم دور میں سب کچھ ٹھیک رہا تو انتیم دور میں یہ پورا جو آپرسن ہے انتیم دور میں ہے اور جترہ سے رشکیو آگے بڑھ رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے بوکھناک بابا کے درشن کرنے کے بعد وہ اندر ٹنل کے اندر جا رہی ہیں تاکہ جو رشکیو آپرسن کا کام کیا جا رہا ہے اس کا نیرکشل وہ کر سکے اس کا جائزہ لے سکے اور کام کتنا بچا ہوا ہے یعنی کہ اور کتنا وقت لگے گا اس پوری ریسکیو آپریشن میں اسی کو لے کر اب باتچیت بھی کریں گے جو ریسکیو ٹیم وہاں پر موجود ہے اور بلوی رابی لگتار وہی پر موجود ہے کیونکہ کہا جا سکتا امید یہی کی جا سکتی ہے کہ مطلب وہ پل دور نہیں ہے جب ٹنل سے ایک تالیس مزدور جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے جب مزدور باہر آئیں گے تو اس کی لئے اور کیا تیاریاں کی گئی ہیں کیونکہ آج سترہوہ دینے ریسکیو آپریشن کا بلکل سب کچھ اکر ٹھیک رہا تو لگ بک بتایا جا رہا ہے کہ سام تک اچھی خبر آ سکتی ہے کیونکہ پانچ پانچ سے چھ میٹر تک ہی اب ڈریل کرنا باقی ہے اور جو ٹیمیں وہاں پر لگی ہوئی ہے جن ٹیموں کو جمع دیا گیا ہے تین ٹیموں کو جمع دیا گیا ہے تو ان میں بھی جوز دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ایک چالیس مزدور اندر فسے ہوئے جب تک ان کو ہم باہر نہیں نکال دیتے تب تک ہمارا ریسکیو جاری رہے گا اور اسی لیے نیوز ایٹین بھی لگتا ہے ان تصویروں کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے پورا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے